ویل امران خان کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ امران خان کو آپ دنیا والے اریسٹ کریں گے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ آج تحریک اعدم اعتماد پیش ہوئی جو سارے امران خان کے منحرف ارکان تھے وہ بھی موجود تھے لیکن قاسم سونی نے چھ منٹ بعد ہی اجلاس کو غیر آئینہ مدد تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور پی ایم امران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم نئے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں کون کو الیکشنز کی تیاری کرنے کا کہا ہے کو دیکھ کر دنیا پریشان ہو گئی ہے کہ امران خان تو فیس اریسٹ امران خان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے کیوں کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب آج آپ کو ملے گا اس کے علاوہ میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں امران خان نے دو دن اے آر وائی نیوز کو پہلے انٹرویو دیا تھا جس کے اندر کہا تھا کہ مائی لائف ایز ان دینجر پی ایم امران خان سیز اہیڈ اف نو کانفیڈنس موشن یہ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو دو روز قبل کافی ہائر ایڈ پر رکھا ان کو پتا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ خراب ہوں گے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امران خان نے ڈرک کہہ دیا ہے کہ الیکشنز کی طرف جائیں گے اب دیکھئے اسمبلی ڈیزال ہوگی تو معاملات مزید خراب ہوں گے اپوزیشن آج بیٹھ گئی ہے دھرنا دے کے پارلیمنٹ کے اندر ہی اور کسی قسم کا اجلاس ہونے نہیں دے رہا تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات مزید خراب ہوں گے امران خان کی لائف کو کون لوگ تھریٹ کر رہے ہیں کون ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر ملک کے اندر افراد تفریح مچائی امریکہ کے کہنے پر تماشے کیے یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ نے اپنے ڈپلومیرس بیج کے ایک ایک بندے کو امران خان سے علیدہ کیا وہی امران خان کو اب اریسٹ کرنے کی یا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے دو باتیں نکل کر سامنے آئیں ہیں کہ ایک امران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان کو تھریٹ ہے کہ ان کو امپریزنمنٹ کے اندر نہ ڈال دیا جائے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر آئی صبح صویرے بڑی زیادہ تحلکہ مچا ہوا ہے چودری جو محمد سرور ہیں گورنر پنجاب ہیں ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے آؤٹ کر دیا تھا برطرف کر دیا تھا کیونکہ چودری سرور نے ایک بڑی ڈبل گیم کھیلی تھی پہلے تو یہ عثمان بزدار کے معاملات میں انٹرسٹڈ اتنے تھے کہ انہوں نے عثمان بزدار کو کام نہیں کرنے دیا بلکہ ان کو رولنگ دیتے رہے اور آج شباز شریف کے بیٹے حمزہ شباز کی یہ حمایت کرتے ہوئے پکڑے گئے پرویز علائی نے عمران خان کو ثبوت دیا تھے کہ یہ دیکھے کہ یہ چودری محمد سرور جو ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حمزہ شباز کے لیے ووٹ بانگ رہے ہیں تو عمران خان نے فیل فور ان کو آؤسٹ کر دیا تھا ان کو برطرف کر دیا تھا اور ان کے اختیارات قاسم سوری صاحب جو کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر ہیں ان کو سپورد کر دیا گئے تھے اس حوالے سے فواد چودری کا ٹویٹ آیا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے نئے گورنر پنجاب کے اعلان کے بعد اعلان بعد میں کیا جائے گا آئین کے مطابق ڈپٹی سپیکر قائم مقام ورنر ہوں گے تو یہ معاملات ہیں یہ پاکستان کے اندر بڑی ایک عجیب سی گیم چلنا شروع ہو گئی ہے اور جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو تھریٹ ہیں تو واقع ہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو عمران خان نے اب سٹریٹ کے اندر جانا ہے عمران خان نے ایک ایک شہری کو جنجوڑنا ہے اور گلی محلوں کے اندر سیاست لے کے آنی ہے تاکہ یہ جو منحرف ارکان تھے ان کو ایکسپوز کریں اپوزیشن کو ایکسپوز کریں اس طرح کے معاملات اب چلنے والے ہیں